نمشکار دوستو ایک ڈس بلیف ہے گڑگاہ اور یل اسٹیٹ میں بہت لوگوں کو کہ ہی خرید کون رہا ہے یہ مطلب اخبار میں نیوز آ جاتی بگیا وہاں بھی بکے اتنے بکے یہ ہے کون اس سے پہلے یہ ہے کون میں یہ ایک سائکلوجی کی انیلیسز کرنے چاہوں گا کہ اس میں چڑ چڑے ون اور پیڑا کی کیوں فیلنگ آ رہی ہے people those who are earning 3-4 لاکھ روپیز a month in گڑگاہ which is like very good amount 3-4 لاکھ روپیز a month is a very high amount let's say even husband is earning 2 لاکھ wife is earning 1.5 لاکھ تو ساڑے تین لاکھ ہوگے یا دو اور دو لاکھ چار لاکھ ہوگے یا اکیلا ہی کوئی تین ساڑے تین کر رہا ہے تو وہ انسان بھی تین ساڑے تین لاکھ کمانے والا بھی چار لاکھ کمانے والا بھی ایک گڑگاہ میں جو یہ فلیٹ نکل رہے ہیں خرید نہیں سکتا کیونکہ بھائیو بہنو تین کروڑ کا لون لوگ ہے تو پونے تین لاکھ ایم آئی جائے گی تو گجارہ کیسے ہوگا ساڑے تین لاکھ تنکھا میں ٹیکس چلا جائے گا باقی ایم آئی چلی جائے گی تو مطلب نہیں وہ بھی نہیں خرید پا رہے تو جب تین ساڑے تین چار لاکھ والے بھی نہیں خرید پا رہے تو ایک کوشن بہت آتا ہے جو بہت لوگ لکھتے ہیں کہ جب اتنی تنکھا والے اتنے زیادہ نہیں ہیں اور ہم اس سے کم والے ہیں اتنی والے ہیں ہم نہیں خرید سکے تو خرید کون رہا ہے تو یہ پیڑا کا وشے تو ہے سائیکلوجی کو انیلائز کرتے ہیں آپ جن جن کو پیڑا ہے اس سیچویشن سے and disbelief ہے تو please type dp dp مطلب d is for disbelief کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی صاحب اور p مطلب پیڑا یا دونوں ایموشن ہیں most likely دونوں ہی ہیں جس کو ہیں یہ تو پیڑا بھی ہے چڑ بھی ہے تو dp لکھ دیں تو اس میں کہہ کہ آپ کسی جگہ پڑھتے تھے آپ پڑھائی میں بڑے اچھے تھے آپ جیون میں آپ نے ایکزیم نکالا پریخشہ نکالی بڑیا کالیج میں گئے placement بڑیا ہو گیا تنکھا بڑیا لگ گی لڑکی بھی اچھی مل گی وہ بھی کام کرنے والی مل گی ماتا پیتا بھی پیارے مل گے آپ کے گنگان گائے جاتے ہیں آپ کی فیملی میں کہ وہ روحیت بھائیہ گڑگاوے میں کام کرتے ہیں ہیلدوانی سے گئے تھے انہیں وہاں سے انجینئرنگ کری تھی اور وہ نیہا بھاوی ہماری ہے وہ بھی کام کرتی ہیں بٹ روحیت اور نیہا بھاوی مل کر بھی گھر فلائٹ نہیں لے پاتے تو ان کو ڈس بیلیف ہوتا ہے انہیں یہ روحیت اور نیہا کو کہ جس ایکو سسٹم کے وہ بادشاہ ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایکو سسٹم اور بھی بہت ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے میریٹ لسٹ میں امیری کی میریٹ لسٹ میں آپ ہی کی ترقی ہوئی ترقی ہندوستان کی ترقی ہو رہی ہے جو فیملیز آپ سے ایک جنریشن پیچھے ہیں ایک جنریشن پیچھے کہلو یا آگے کہلو مطلب پچھلی جنریشن جیسے کی جو آپ نے اچیف کیا جس فیملی کے پاپا ممی نے پچیس سال پہلے وہ اچیف کر لیا وہ خرید رہے ہیں پانچ طریقے سے چیز خریدی جارہی یہ گڑ گاؤں میں پانچ چیزیں چاہیے ہیں آپ کو گڑ گاؤں میں خریدنے کے لئے پراپٹی جو اب یہ نکل رہی ہیں چار پانچ چھے سی آر کی پاپا ممی کا سہرہ خود کی اچھی نوکری بیوی کی نوکری سہرہ سات سسر کا بھی چھوٹا موٹا عشیروات اور اپنا سنچت دھن جو آپ نے پاندس سال کما کر اپنے میوچل فنڈ اور یہ سب کیا ہے and a loan اپنا loan یہ پانچ چیزیں جب مٹھی بنتی ہے تب پراپٹی آتی ہے جو یہ تینی چیز لے کے بیٹھا ہے وہ نہیں خرید پا رہا یہ پانچ اور ایک چھٹی بھی بتا دی میں نے تو یہ پانچ چھے چیزیں جو ہیں اچھی تنکھا اچھی بیوی کی تنکھا پتا جی کا سہارہ سسر جی کا سہارہ یہ ڈاؤن پیمنٹ میں پاندس پرسنٹ دے دیئے تھوڑا loan لے لوں گا تھوڑا کچھ آپ نے پاندس سال پہلے کہیں پراپٹی لی تھی کسی چھوٹے شہر میں یا چھوٹا پلوٹ اس کو بھی ٹھکانے لگا دوں گا بینا پراپٹی تھکانے لگائے کوئی سی بھی گھڑگاؤں میں اب نہیں خرید سکتے آپ بینا یہ چار پانچ چیزوں کا سہارہ ہوئے نہیں لے سکتے لیکن یہ پانچ چیزیں بہت لوگوں کے جیون میں ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے کی تنکھا والے بچے گھڑگاؤں میں پراپٹی تین چار سی آر کی آرام سے خرید رہے پر وہ اپنے دم پہ نہیں خرید رہے تو جن کی تنکھائیں چار لاکھ کی وہ ایسے دیکھتے ہیں تیرے پاس خاصے میرا پاس باپ ہے وہ دیوار پکچر کا ڈاللگ تھا میرے پاس ماں ہے تیرے پاس کیا گاڑی ہے بینگلہ بینگلہ گاڑی ہے میرے پاس باپ ہے جس کے پاس امیر باپ ہے وہ خرید رہا ہے امیر باپوں کے بچے خرید رہے ہیں کتنے امیر باپ ہیں بہت ہیں بہت ہیں ہری مطلب باپ دے دیتا ہے پس ہاں دینے والے بہت ہیں جیتے جی دینے والے بہت ہیں کیونکہ ایک ٹپیکل میڈل کلاس سے جو نکلے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سب کچھ جھنڈے گاڑ لیے پر پتا جی کے پاس تو پیسہ نہیں ہے نا تو نہیں ملتا پیسہ نہیں ملتا تو آپ سے نہیں خریدہ جاتا کیونکہ جو اوڈ منی ہے سنچت دھن ہے جو ایسٹس بڑھنے سے دھن ہے آج کے دن بھی دلی میں کوئی بیلڈر فلور بیج کر رائندر نگر میں دوستو گج کا کہیں بھی جتنے آپ کے کرول باگ پنجابی باگ شالین باگ کچھ بیچ کے آپ کو چیزیں خریدنے کو مل جاتی ہیں اسپیشلی وہاں پہ جب وہ بچے کی سیلری کا لون کا تڑکہ لگ جاتا ہے وہ انیشل ڈاؤن پییمنٹ ہو جاتی ہے کچھ وہ ملتا ہے اس کلر میں ملتا ہے پھر دوسرے کلر میں ملتا ہے آج وہ کلر دکھنی رہے میرے شاید یہ والا اور یہ والا ہے تو اس کا مسمیچ وہ کر کر آکے فیملیز لے رہی ہیں اور جو صرف سوچ ہی رہی ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بہت بڑی دلی ہے انہار آئی کا تو ہے ہی ہے پروگرام جو ہے انہار آئی اس کا تو چل ہی رہا ہے پر انہار آئی اس کا پندرہ بیس پچیس پرسنٹ ہے پچھتر اسی پرسنٹ کی سٹوری کونسی ہے تو نورمل آم آدمی تنکھا والا ابھی نہیں لے پا رہا لیکن آپ کو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے آنے والے ٹائم میں میں نے شاید یہ وہ ویڈیو پہلے بھی ڈالا تھا اگر آپ نے دیکھ لیا ہوگا میڈل کلاس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آ جائے گا دوبارہ سے ایک ڈیڑھ جو یہ چار پانچ چھ سی آرے یہ بھی میڈل کلاس ہی ہے how can میڈل کلاس بھائی 4 سی آر کا ارے بھیہ وہ کیش لو سے میڈل کلاس ہے ایسٹ سے رچ ہے you can be کیش لو وائز میڈل کلاس you want metro but ایسٹ میں بیٹھے ہو اگر آپ نے جیسی ایسٹ بیچا تو آپ رچ ہوگے اور پھر آپ خرید رہے ہو تو آپ سمجھ رہے ہو middle class with middle class values buying assets for 4-5 سی آر by booking them and not paying the amount in the same time and selling their things taking the sahara of papa-mammy اپنے یا اپنی بیوی کے تو this is this is the گڑگاہن story for you تو اگر آپ کی miss ہو رہی ہے جا رہی ہے تو it's okay باقی شہر بہت نے دنیا میں ابھی بھی ٹھیک ہے تو comment section میں آپ کو ایک telegram group ملے گا اور ایک real estate whatsapp info webinar group ملے گا تو i bring in investments pan india just because آپ کی گڑگاہن کی story چلی گئی آپ کا budget بھائی ساہب 60-70-90 لاکھ جو کی بہت لوگوں کا budget ہے and it's a very sweet budget anything between 70-95 لاکھ is a very very sweet budget for middle class working couples ٹھیک ہے کہ بھئی تھوڑا یہ چیز آپ اپنے دم پہ خریج سکتے تو اس میں زیادہ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو یہ والی properties بھی ہیں and hedging ہو سکتی especially جو hedging کا مطلب کہہ کہ آپ کہیں پہ rent پہ رہتے اور آپ کی ادھر سے ادھر بدلی ہوتی رہتی ہے تو اگر آپ نے کسی ایک شہر میں چیز لے لی تو اگر اس شہر میں رہنا ہوا تو اس میں رہ لگے اور مالوں نہیں بھی رہوگے تو اس شہر سے رنٹ ملے گا تو وہ سبسیڈائز ہو جائے گا it is indirectly way of owning property you have a long life to go ahead professional life 30 سال کی بچی ہے اگر آپ عمر میں 25-30 سال کے ہیں تو آپ 30-35 سال کی بچی ہے تو آپ خہی خہی جائیں جائیں نہیں جون سا آپ کے سمجھ میں آئے جون سا آپ کے بجٹ میں لگے جو آپ کو مطلب آپ کو اچھا لگے آپ کے بجٹ کے حساب سے لگے آپ اس کو خرید سکتے ہیں کیونکہ چیزیں وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے میرا ماننا ہے کہ ٹاپ انڈیا کے ساتھ شہروں میں آنے والے پانچ مہینے کے بعد کوئی بھی چیز کیسی بھی چیز ایک کروڑ سے کمکی نہیں ملے جیسے گھڑگاؤں میں کوئی چیز نہیں مل رہی گھڑگاؤں میں کوئی چیز مل رہی ہو تو آپ مجھے بتا دو آج کے دن کوئی فریش لانچ میں اس سے نیچے بھی نہیں مل رہی تو یہاں بھی نہیں مل گی تو کہیں نہ کہیں تو پکڑی لو دس تو لے گھولڈ کا سیٹ نہیں سمجھ میں آرہا نہیں خریدا جارہ پیسے نہیں ہے تو چار تو چار کا لے لو پسند تو مجھے بھی پتہ دس کا ہے پر چار کا لے 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 تو چار لے چار لے دور کرو پھر بعد میں کبھی موقع ملے گا تو دیکھ لینا لائف آگے جائے گی پر اگر آپ نے لیا ہی نہیں اور وہ ایسٹ کلاس بہت زیادہ بڑھ گیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں لیا پھر آپ بس بیٹھ رہے گے اور ایک بار لے لے جیسے جوتش گا لے سکتے Thank you very much